السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ہے حرکت کے ادراک پر حرکت کرتے ہوئی شاہ کا وقوف حاصل کرنے کو ہم حرکت کہتے ہیں حرکت کیسے ادراک کیا جاتا ہے جب ایک چیز اپنی ایک مہیج جو اپنی جگہ ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کرتی ہے تو ہم حرکت کا ادراک کرتے ہیں مہیج کا وقت گزرنے کے ساتھ اپنی جگہ کو تبدیل کر لینا حرکت کے ادراک کے دمرے میں آتا ہے ہم روز بڑا زندگی میں بیشمار شاہ کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں گاریاں جہاز پرندے جانور اور فراد ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں جگہ تبدیل کرتے ہیں جگہ تبدیل کرتے ہوئے مہیج جات کا وقوف حاصل کرنا ہی دراصل حرکت کا ادراک ہے حرکت کے ادراک میں کیا ہوتا ہے آنکھ تاثر وصول کرتی ہے اور زیاد کے اندرنی حصوں کی مدد سے وصول ہونے والے تاثر کو اس میں شامل کرتی ہے یعنی کہ آنکھ نے بھی فیل گیا اور ساتھ ساتھ ہمارے جو جسم کے باقی ادراک ہیں وہ میسیج ریسیف کرتے ہیں اور اس کے تاثر سے ہم جانتے ہیں کہ یہ حرکت ہوئی ہے اب حرکت دو طرح کی ہے حقیقی حرکت ہے اور ظاہری حرکت ہے حقیقی حرکت ایسی حرکت ہے بچوں جو ایکچول میں ہو رہی ہے جس کا واقعی میں اس چیز میں حرکت کی ہوئی ہوتی ہے خواہ وہ قابل مشاہدہ ہے یا نہیں ہے مثال کا طور پر گھڑی کی جو سوئی ہے گھنٹے والی ہم اس کو پتا چلتا ہے کہ اس نے کچھ دیر کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد ہم اس کا حرکت کا ادراک کرتے ہیں لیکن مسلسل ہم اس کا حرکت کا ادراک نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ بہت آسکی سے موف کرتی ہے اسی طرح سے یہاں بہت کچھ چیز تیزی سے موف کر جائے تو تب بھی ہم اس کا ادراک نہیں کر پاتے ہیں میں لگتا ہے کہ آنگ کے پاس سے کچھ چیز کسٹری ہے جیسے بندوق کی گولی تیزی سے جاتی ہے ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے اس کی حرکت کا لیکن اس نے حرکت گولی نے کی ہوئی ہوتی ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے حقیقی حرکت ظاہری حرکت ایسی حرکت ہے جو کہ ایکچول میں موفمنٹ نہیں ہو رہی لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ چیز موف کر رہی ہے حرکت کر رہی ہے جیسے کہ آپ شادیوں پر جو لگی ہوئی لائٹس ہیں یا کسی بھی فنکشن پر لگی ہوئی جو لائٹس ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک جلتی ہے دوسری ایک جلتی ہے دوسری بھوچتی ہے پھر ایک بھوچتی ہے پھر جلتی ہے وہ ایک خاص ٹائمنز ہے 24 سیکنڈز میں سوری وہ ایک خاص ٹائمنز کے ساتھ گزرتی ہیں تو جلتی کو بھوچتی ہیں اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے وہ موف کر رہی ہے یہ کونسی حرکت کے لائے گی ظاہری حرکت ان کو دو نام دے گئے ہیں ظاہری حرکت کو دو درانگ کی حرکتیں ہیں ظاہری حرکت ایک فائر فنوامنا ہے اور ایک اوٹو کارنائٹک افیکٹ ہے فائر فنوامنا ایسی حرکت ہے فائر فنوامنا بیٹا ایسی حرکت ہے جس میں جو لائٹ کا جلنا اور بھوچنا ہے اسے کہا جائے گا خود حرکتی تاثر میں لائٹ سٹیل ہوت کیا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری طرف بڑھتی ہوئی آ رہی ہے اس کو جب ہم تیز کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے لائٹ ہماری طرف آ رہی ہے پھر حرکت کے ادراک کے عوامل ہیں حرکت کے ادراک میں تین چیزیں شامل ہیں رفتار خجم اور فاصلہ رفتار جتنی تیزی سے چیز اگر ہم ہی بہت تیزی سے حرکت کرے گے تو اس کی حرکت بازے ہوگی پر نظر نہیں آئے گی مثلا پنکھے کے چلتے ہوئے پر زیادہ حرکت کے باعث نظر نہیں آئیں گی جب ہم اس کو سلو کر دیں تو ہمیں حرپ پر واسعہ اس کی حرکت میں حسوس ہوتی ہے لیکن فل سپیڈ میں جب پنکھا چل رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی حرکت کے وجہ سے حرکت کا ادراک نہیں کر پاتے ہیں پھر حجم حرکت کے علاوہ مہی جات کا سائز بھی حرکت کے ادراک کو افیکٹ کرتے ہیں بہت ہی چھوٹی اور بہت ہی بھڑے مہیچ اگر یقصہ افتار سے حرکت کریں گے تو تب بھی حرکت کا ادراک نہیں کیا جاتا ان کی حرکت کا ادراک ایک سران سے نہیں کیا جائے گا بہت چھوٹے مہیچ کی سو سے افتار بھی قابل میں شایدہ ہے مگر بہت بھڑے مہیچ کی وہ ہی افتار قابل میں شایدہ نہیں ہے مثلا اگر ایک ہاتھی ہے وہ اتنا سا موف کرے چونٹی موف کرے چونٹی کی موفمنٹ تو فیل ہوئے گی لیکن ہاتھی کی انگ بلی اتنا سا موف کرے گی تو ہمیں اس کی موفمنٹ اتنی فیل نہیں ہوگی فاصلہ رفتار اور جن کے علاوہ فاصلہ بھی حرکت کے ادراک مددکار ہوتے ہیں جتنی دور چیز ہوئے گی اس کی حرکت اتنی کم محسوس ہوگی اور جتنی قریب ہوگی اتنی وہ تیز محسوس اس کی حرکت محسوس ہوگی جیسے جہاز ہے وہ فلائی کر رہا ہے تو تب تو ہم اس کی رفتار پھر بھی اس کو تیز لگتے لیں کہ بہت دور سے ہم کسی جہاز کو دیکھیں فلائی کرتے ہوئے تو وہ ہمیں لگے گا بہت آئس آئس سا فلائی کر رہا ہے اچھا جی اچھا اس کے علاوہ اب آ جاتا ہے وقت کا ادراک ابھی ہم نے پڑھا ہے حرکت کا ادراک اب ہم پڑھنے لگے ہیں وقت کا ادراک وقت کے ادراک اور زمانی ادراک بھی کہا چاہتا ہے روز مرہ زندگی میں ہم بہت آسانی وقت کا ادراک کر لیتے ہیں ہمارے سارے کام وقت کے مطابق ہوتے ہیں وقت پر سونا جاگنا اٹھنا کھیلنا کولی جانا جانا بغیرہ ہماری روٹین کا حصہ ہے ہم بہت سارے کام جو گھڑی کو دیکھے بغیر بھی ٹائمینز کا اندازہ کر لیتے ہیں گھڑی دیکھ کے تو ہم ہر چیز کا منٹ ٹائمینز کا بھی درست انداز میں ادراک کر لیتے ہیں اچھا جی ہم مقلب ہیسی تاثرات کی ذریعے وقت کا ادراک کرتے ہیں ہر ہیسی تاثر کا کچھ نہ کچھ دورانیا ضرور ہوتا ہے یہ دورانیا دراصل وقت کا وقوف ہے یا وقت کی سمجھ یا وقت کا معنی ہے اس کے لیوہ ہمارے ذہنی عمال ہر لمحہ تغیر پذیر ہوتے ہیں تغیر پذیر یعنی تبدیل ہونے ہیں ہم جو سوچ رہے ہیں ہمارا جو ذہن کام کر رہے ہیں وہ علمہ بدر رہے ہیں اور یہی حالت ان کو کنٹرول کرنے والے بیرونی اور اندرونی عوامل کی ہے یہ تغیر یعنی یہ جو تبدیلی آ رہی ہے یہ بھی ہمیں وقت کے ادراک میں مددگار ثابت ہوتی ہے واقعات کی طوالت ان کی تقرار یعنی کہ ان کا بار بار رپیٹ ہونا ان کا یوں میں بکوہ کس جگہ پر کس وقت واقعہ ہو رہا ہے کہ سب ادراک وقت کے ادراک میں مددگار ثابت ہوتی ہیں وقت کے ادراک کے لئے کوئی خاص حصیزہ نہیں ہے مگر اس ادراک کے لئے خارجی اور باتی عوامل اہم رول پلے کرتے ہیں جس ان کا مطالعہ دو ریفرنس میں کیا جاتا ہے بیٹا ٹائم اورینٹیشن کے احساس وقت کے حوالے سے اور ٹائم پرسپیکٹیو وقت کے تناظر کے حوالے سے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے احساس وقت کیا ہے وقت کا شعور احساس وقت کہلاتا ہے اس کا انہیں سارا فرقی کوئیتے فیصلہ اور اندازے پر ہے ہم وقت کا اندازہ مختلف واقعات کے حوالے سے کرتے ہیں واقعات کے دورانیے یا واقعات کے درمیان وقتوں سے بھی وقت کا ادراک کیا جاتا ہے دورانیے وقت پر مختصر یا طویل ہو سکتے ہیں دو طرح کے وقتیں ہوں گے جن چیزوں کے ادراک کرتے ہیں وہ ہم کہیں گے یہ مختصر وقت تھا یہ کم ٹائم کے لئے تھا یا تبویل وقت تھا یہ زیادہ لمبے زیادہ لمبے عرصے کے لئے تھا تو اس انداز میں ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں مختصر وقت تبعی وقت کے لحاظ سے مختصر وقت چیز لمحوں تک محیط ہیں مختصر وقتوں کا ادراک امومن درست دور پر کر لیا جاتا ہے تاہم کبھی کبھار صورتحال کے تبدیل ہونے پر مختصر وقتوں کو بھی تبویل سمجھا جاتا ہے جیسے ہم کسی کا انتظار کرنے ہی ہوں یا ہم بیمار ہوں تو ہمیں وہ وقت لگتا ہے کہ گزر ہی نہیں رہا ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت لمبا وقت ہو گیا یا جسٹ آپ کو ایک منٹ کے لئے کہہ جائیں کہ آپ پانچ منٹ کے بعد آئے گا پانچ منٹ ویٹ کریں بس ویٹ کرنے کے لئے کہا کیا تو وہ جو مختصر سا وقت تھا وہ گھینٹوں پر محیط ہو گیا تبیل وقت یہ وقت پہ چند منٹوں سے گھینٹوں دنوں ہفتوں مہینوں اور سالوں پر محیط ہیں دن رات اور موسموں کے بدلنے سے تبیل وقتوں کا ادراک کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ماضی حال مستقبل کے حوالے سے کسی شائع کا جائزہ لینا بھی تبیل وقتوں کا ادراک ہے اسے درم بچپن برہاپا جوانی سب تبیل وقتوں کا ادراک میں کاؤنٹ ہوتا ہے اب آتے ہیں وقت کا تناظر افراد میں وقت کا اندازہ لگانے کی فتیسلائیت موجود ہے اس لئے ہم وقت کو مختلف ادوار میں تقسیم کرتے ہیں حالیہ واقعات گزرے ہوئے واقعات آنے والے واقعات جن کو ہم کہتے ہیں ماضی ہے یہ حال ہے یہ مستقبل ہے وقت کی تقسیم کیا کہلائے گی زمانی تناظر یا ٹائم پرسپیکٹیو اب کون سے چیزیں ہیں کون سے ایسے عوامل ہیں بیٹا جو وقت کے ادراک کو متاثر کر رہی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں مضوئی عوامل مضوئی عوامل کون سے عوامل ہیں جو آپ کی ذات سے آپ کی اپنے آپ سے ریلیٹن ہیں ادراک کرنے والے کی ذہنی حالت تھکن بیماری خوف درچسپی اور ناغواری سب مل کر وقت کے ادراک کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے نشہ ورعید بھی زمانی ادراک کو متاثر کرتی ہیں میٹابولیزم کا جو عمل حسوس ہو یا خراب ہو تو وہ بھی وقت گزرنے کا احساس کو تبلیل کر دیتا ہے جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کی بیٹا سب سے بڑی بات ہے جو آپ کی ذہنی کیفیت ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ کو وقت کیسا محسوس ہو رہے ہیں وقت آپ کو تیز گزر طبعہ محسوس ہو رہے ہیں یا سلو محسوس ہو رہے ہیں یا نورمل اگر آپ کا موٹ خراب ہے تو آپ کو مختصر اب بہت تبلیل محسوس ہوتا ہے یا آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ کا وقت کٹے نہیں کٹتا ہے یا ہم غم میں ہیں تو آپ بہت تکلیف میں رہتے ہیں غم میں بھی وقت کٹے نہیں کٹ رہا ہوتا وہ لگتا ہے کہ تو وقت گزر نہیں نہیں ہے لیکن جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وقت پڑھ لگا کے لگتا ہے پڑھ لگتا ہے وقت کو گزر گیا ہے اب دوسرے اوامل کون سے آئیں گے خارجی اوامل ہیں خارجی اوامل میں وہ چیزیں شامل ہیں جو آپ کے ماحول میں وقوبتی رہ رہی ہیں وہ بھی وقت قدرہ کرنے میں help آؤٹ کرتی ہے مثلا کلاس شروع ہے کتنا ٹائم ہو گیا شروع کتنی دیر ہو گئی ہے کھانا کھائی کتنی دیر ہو گئی ہے بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے چھٹی ہو گئی ہے چھٹی ہونے میں یا پیریٹ ہتم ہونے میں کتنا بیدار کرتی ہے سپیش ایک ایسا مسلم جو نمازی ہے انسان وہ بہت جلدی وقت دھراک کرنے کے قابل ہوتا ہے کہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے اب اگلی نماز آنے میں اتنا وقت رہ گیا ہے یہ نماز پڑھے ہو گیا اب اگلی نماز ہونے والی ہے اسی طرح دہی اور شہری علاقوں میں رہن سہن کے خلاف کے باعث بھی وقت تناظر میں فرق پھایا جاتا ہے شہر میں معاملات زندگی تیز ہوتے ہیں اس لئے مختصر وقفوں کا ادراک بھی درست انداز میں کیا جاتا ہے جبکہ دیہات میں اسے خاص اہمیت نہیں دی جاتی ہے اس کے علاوہ سورج کی پوزیشن اور سائی کی مدد سے بھی وقت ادراک کیا جاتا ہے دیہات میں رہنے والے افراد تاروں کے پوزیشن دیکھ کر بھی رات کے پہر کا درست ادراک کر لیتے ہیں آگے آتا ہے وقت ادراک اور جانور وقت ادراک جانور میں بدرج اتم پایا جاتا ہے مگر جانور وقت ادراک مقصصر وقت کے حوالے سے نہیں بلکہ طویل وقت کے حوالے سے کرتے ہیں جو کہ صبح شام یا موسموں کے حوالے سے کیا جاتا ہے مطلب عبر اور علود ہو یا صاف پرندوں کا علل صبح اپنے گھونسوں سے پرواز کر جانا اور شام مدھلے واپس آنا مرک کا علل صبح ازان دینا جانور میں وقت کے ادراک کا مدھر ہے سرد موسموں میں ہجرت کرنے والے پرندے موسم کی شدت کا انتظار کی بغیر مخصوص دنوں میں دوسرے علاقوں کی طرف نقل مکانی کر جاتے ہیں اور موسم کی شدت کم ہوتے مقرآ وقت پر اپنے دیس واپس آ جاتے ہیں تو یہ سب کس وجہ سے ہے وقت کے ادراک کی وجہ سے ہیں ہم جانور کو خاص وقت میں کھانا دینا شروع کر دیں وہ خاص وقت میں آکر ہم سے کھانے کی وقت کریں گے اس جو کا پر فورم پہنچ جائیں گے اس پہ اس ٹائم پہ ان کو ڈانا کھانا دی جاتا ہے آج کا لیکٹر میں انشاءاللہ فاصلے ہوگے رائی کے درہ کو ڈسکس کریں گے